جناب ابو ذر اسی درب پہ آئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کو شائع ہوا کرتی تھی آنے کے بعد دستک دی کہا مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے مولا نے فوراں کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہے چلو یہ نہیں کہتے کہ میں سوچ لوں حکومت کا معاملہ نہیں فوراں آئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں جو ابو ذر کہہ رہا ہے سچ ہے کہا یا علی آپ نے ایک طرفہ فیصلہ کیا ون سائیڈ بات سے آپ نے صرف ابو ذر کی سنی ہے میری سنی ہی نہیں نہیں توجہ حضرت آتی ہے صرف ابو ذر کی سنی میری بات نہیں سنی فیصلہ تب دینا چاہیے جب آپ دونوں باتیں سننیں دونوں پارٹیز کی بات سنیں میری بھی سنتے ابو ذر کی سنتے پھر فیصلہ دیتے ہیں کہ بات سن میں نے سنا ابو ذر کا بھی کچھ نہیں کہا فیصلہ جو میں نے دیا ہے وہ ابو ذر کا سننے کے بعد نہیں پیمبر کی حدیث پہ دیا ہے پیمبر نے کہا تھا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے سایا کیا اتنا سچے آدمی پہ جتنا کہ ابو ذر بس میں نے وہ حدیث سنی تھی اس لیے فیصلہ دے دیا کہ ابو ذر سچے تم جھوٹے